دوستو ہائی لائٹس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں بھارت اور نیوزی لینڈ کے دوسرے ٹیسٹ کا چوتھا دن بھارت نے عبرت ناکش کس دے دی بھارت کی بڑیہ پرفارمس یہاں پر بھارتی ٹیم کے فین ایک لائک کر دیں اس ویڈیو کو کیونکہ بھارتی ٹیم نے ایک شاندار فتح حاصل کر لی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو پردشن بتاتے ہیں تمام تر سکور کار کے حوالے سے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو کچھ ہائی لائٹس بھی شیئر کریں گے ویڈیو میں بنے رہیے گا کیونکہ بہت ہی آؤٹسٹیننگ ہونے والی ہے ویڈیو یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ بتاتے ہیں ٹیم نیوزی لینڈ کی دوسری ایننگ کی بیٹنگ کے حوالے سے جس میں ٹوم لیتھم نے چھے رن بنائے اگر ہم ویل ینگ کی بات کریں چھبیس رن مچل نے ساٹھ رن کی انگ کھیلی اگر ہم ٹیلر کی بات کریں تو چھے رن بنائے ہینری نکل نے چھتالی رن بنائے ٹوم بینڈل نے زیرو رن رچن روینڈرا نے تھارا رن کی انگ کھیلی کیل جیمیسن نے زیرو رن ٹیم ساؤتی زیرو رن ویلیم نے سات رن بنائے اس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم کتنے رن بنا کر آؤٹ ہوئی ٹیم انڈیا نے کتنے رن سے یہ میج جیتا ایک بڑی فتح ٹیم انڈیا نے حاصل کی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ اپ ڈیٹ ملے گی سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ بھی ورات کولی کے فین ہیں تو کومیٹ بوکس میں ورات کولی ٹائپ کریں یہاں پر آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں بھارتی ٹیم کی بالنگ پرفارمس ایک آؤٹسٹینڈنگ بالنگ پرفارمس یہاں پر دیکھنے کو ملی اگر ہم محمد سراج کی بات کریں پانچ آور تیرہ نن دو میڈن زیرو وکٹ اگر ہم روی چندرن ایشون کی بات کریں چار وکٹیں بائیس آور میں نو میڈن چونتیس رن اکثر پرٹیل کی بات کریں تو دس آور میں دو میڈن بیالیس رن ایک وکٹ اگر ہم جیانت یادو کی بات کریں چودہ آور چار وکٹیں انچاس رن چار میڈن انہوں نے کیے امیش یادو نے پانچ آور میں انیس رن دیئے ایک میڈن زیرو وکٹ اگر ہم فال آف وکٹ کی بات کریں ٹیم نیوزی لینڈ کی پہلی وکٹ تیرہ رن پہ دوسری وکٹ 45 رن پہ تیسری وکٹ پچپان رن پہ گری چوتھی وکٹ 128 رن پہ پانچویں وکٹ 129 پہ چھتی وکٹ 162 پہ ساتویں وکٹ 165 پہ گری آٹھویں وکٹ نیوزی لینڈ کی 165 پہ گری نومی وکٹ 167 پہ دسویں وکٹ بھی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی 167 پہ گری بہارتی ٹیم کی جو فتح رہی وہ کتنے رنز رہی آپ کو بھی بتا دیتے ہیں 372 372 رنز کی ایک بڑی فتح بڑا پردشن بڑی کامیابی ٹیم انڈیا کے نام رہی ٹیم انڈیا کے فین اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کامٹ بوکس میں ٹیم انڈیا کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ وشو کی سب سے بیسٹ ٹیم ٹیم انڈیا بن سکتی ہے یا نہیں اور اگر ہم یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات کریں کہ نیوٹرل وینیو پر پاک بہارت سیریز کروانے کا سوچا جا رہا ہے بی سی سی آئی کی جانب سے اور پی سی بی کی جانب سے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ پاک بہارت سیریز ایک نیوٹرل وینیو جیسا کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای کے اہم سفیر نے پاکستان اور بہارت سے رابطہ کیا کہ یہ سیریز ہو سکتی ہے یو اے ای میں یو اے ایک نیوٹرل وینیو ہے دونوں میں سے کسی کو ہوم سیریز نہیں دی جائے گی باٹ یہ ایک نیوٹرل وینیو پر سیریز کروایا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں کتنے ٹی ٹونٹی ہونے چاہیے کتنے وانڈے کتنے ٹیسٹ ہونے چاہیے پاک بہارت ایک بڑی سیریز جس طرح ایشنر سیریز ہوتی ہے انگلینڈ اور سٹیلیا کی اس طرح پاک بہارت سیریز بھی ایک ہونی چاہیے ہر سال میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے اس حوالے سے لازمی دیجئے گا ٹیم انڈیا نے سیریز تو جیت لیا نیوزیلینڈ کے خلاف ایک زیرو سے کیونکہ پہلا ٹیسٹ ڈرا ہو چکا تھا دوسرا ٹیسٹ ویرات کولی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا جیز تکی ہے آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ انجوائے کیجئے گا تمام تر ویڈیو پیکس کو بہت ہی آؤٹسینڈنگ یہاں پر بھارت کی پردشن اور اب بھارتی ٹیم ساؤت فریقہ جائے گی ساؤت فریقہ کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کیا بھارتی ٹیم کا وہاں پہ بھی پردشن اچھا رہے گا یا نہیں ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ ان کے کےر بھائی منجوائے دی اینڈ ویڈیو تھے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی